السلام علیکم ایوریون امید کرتے ہوں آپ سارے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیتیت کے ساتھ ہوں گے اور تیاری سے تو آپ کو سمجھ آئی رہی ہوگی کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے ایت سپیشل ٹھیک ہے تو ایت کا میک اپ لک میں کریئٹ کرنے جا رہی ہوں اور یہ میرا ایت کا جھوڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے کچھ جولری بھی الگ کر کے رکھ لی ہوئی ہے اور یہ ہے ایت میک اپ لک فرسٹ ایک ہی ٹھیک ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لک میں نے کس سے کر ایت کی ہے تو پھر ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو چیلنج سب سے پہلے ہم نے اپنے فیس کو موسٹرائز کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھا آپ نے اپنے فیس کو موسٹرائز کیا ہوگا اتنی ہی اچھی آپ کی جو ہے وہ بیس بنیں گی اور آپ کا میک اپ ہوگا ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے والے موسٹرائزر یوز کریں مجھ پر نیویا کریم سوٹ کرتی ہے میں اس لئے نیویا کا موسٹرائزر یوز کرتی ہوں ہمیشہ آپ جو بھی موسٹرائزر یوز کرت سکتے ہیں اس کے بعد اپنے فیس کو میں پرائیم کر رہی ہوں اور پرائمر جو ہے میں یہاں پر بیوٹی فائر با آمنہ کا یوز کر رہی ہوں آپ کو انسٹاگرام پر پیچھ ہے بیوٹی فائر آمنہ کے نام سے محاصل مل سائے گا ٹھیک ہے میں اپنے تیزون کو بہت اچھے طریقے سے پرائمر کر لیا اس کے بعد میں یہاں پر فاؤنڈیشن یوز کر رہ ہوں موسٹرائز کی آپ کو یہاں پر فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ بھی سیم یہی یوز کریں اس کے پ پہلے اپنے ہاتھ سے پورے فیس پہ اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی دن میں برش کی مدد سے اپنے پورے فیس پہ جو فانڈیشن ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی ان کے ساتھ اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ بیوٹی بلینڈر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کو گیلا کر کے جو ہے وہ تب آپ پورے فیس پہ بیس کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پاس بیوٹی بلینڈر بھی نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیس بنا سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تھوڑی سی بس آپ کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی اپنی فنگر سے ٹیپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو خیر یہاں پر جو ہے وہ میں نے بہت اچھے طریقے سے بریش کی مدد سے اپنی ساری کی ساری بیس جو ہے وہ بلینڈ کر لی ہے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکی ہے تو نیک کو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ وہ آپ کی باڈی کا ایک امپورنٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے فیس آپ کا اتنا اچھا کلیئر سموت لگ رہا اور گردن آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈل لگ رہی ہو تھوڑی سی رف لگ رہی ہو تو میرے حال سے کہ اچھا جو ہے وہ نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے گردن کو بھی اچھے طریقے سے کر لیا اور اب اس کے بعد میں ہمیشہ کی طرح اپنے آئی بروز پر کام کروں گی وہی پرانا جو ہے میں نے بلیک براؤن کوئی بھی لائنر کلر سے آپ جو ہے وہ اپنے آئی بروز کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آئی شیڈو کی طرف آئیں گے میں یہاں پر پنگ کلر یوز کریں کیونکہ میرے ڈریس میں ہے آپ اپنے ڈریس کے حساب سے کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے پوری آئی پر بلینڈ کر لیا کلر کو اور ابھی بلینڈنگ اور بھی کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر تھوڑا سا کنسیلر لگا کے ایک شیمر پرائمر بنا رہی ہوں کیونکہ جب آپ شیمر شیڈ اپلائے کرتے ہیں اپنی آنک پر تو اس کو سٹے کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کی آنکھوں کو پرائم ہونا امپورٹنٹ ہے تو میں کنسیلر سے پرائم کر رہی ہوں کیونکہ میں پس آئی شیڈو پرائمر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ایک گرین سے کلر کا شیمر شیڈ لیا اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے پوری آنکھ پر لگا لیا ہے اور ابھی میں اس کو بلینڈ کروں گی گرین اس لیے کیونکہ میری ڈوبٹے کا کلر اس طرح کا تھا آپ اپنے ڈریس کے حساب سے کوئی بھی کلر یوز کر سکتا ہے تو یہاں پر آپ میں دوبارہ سے بہت اچھے طریقے سے اپنے سارے آئی شیڈو اس کو بلینڈ کروں گی کیونکہ بلینڈنگ جو ہے نا وہ کی ہوتی ہے آئی شیڈو اچھے دکھنے کے لیے ملدب اگر آپ نے بلینڈ بہت اچھے طریقے سے کیا ہونا تو آپ کا میک اپ کمال ہو جائے گا خیر یہ جو میک اپ ہے یہ آپ شادیوں پہ بھی کر سکتے ہیں اید پہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہیوی ہے لیکن گرمی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں آپ لائٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی شکل لائٹ بھی رہ سکتے ہیں لیکن اید سال میں ایک دفع آتی ہے ساری دو دفع آتی ہے لیکن چھوٹی اید کا اپنا ہی وزا ہوتا ہے تو اس پر تھوڑی سی زیادہ تیاری ہو تو اچھا لگتا ہے خیر میں نے دونوں آئی شیڈوز جہاں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں بہت اچھے طرقے سے مسکارہ لگاؤں گی اپنی آئی لیشز پہ میں نے کوئی بھی فالسز اپلائی نہیں کی ہوئی کیونکہ مجھے نہیں پسان ٹھیک ہے اب برونز کی باری ہے برونز کر رہی ہوں میں یہاں پر مس روز کی برونز پیلٹ سے میں نے یہاں پر برونز شیڈ لے کے اپنے نا کو بھی کانٹور کیا ہے چیکز کو بھی اور اپنی جوالین کو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد پنگ کلر کا جو ہے وہ میں بلا شیوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی پنگ پیچ کوئی بھی جو بھی آپ کے ساتھ سوٹ کرتا ہے آپ کے فیس اس کو آپ کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے آپ وہ کلر اپنی مرز کا یوز کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کی سکن اویلی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور کوئی بھی فانڈیشن آپ کے سکن پر سٹک نہیں کرتا تو میک اپ کرنے سے پہلے آپ نے آئیس کیوب اپنے فیس پر جو ہے وہ پانچ منٹ کے لیے رب کرنا ہے آئیس کیوب کو پانچ منٹ کے لیے رب کریں گے دن دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے اپنے سکن کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے موسٹرائز کر کے اپنے سکن کو فانڈیشن اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹکنیک ہے آئیلی سکن والوں کے لیے جنگ کے سکن پر بہت زیادہ سوٹنگ ہوتی ہے اور میک اپ نہیں ٹکتا خیر یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا اپنی آئیس کو نیٹ کر رہی ہوں اپنی پوری ورانز کر لیا تھا تو اس کے بعد مجھے لگا تھوڑی سی نیٹنس کی ضرورت ہے تو میں نے یہاں پہ کنسیلر یوز کر لیے اگر آپ کو نہیں فیل ہوتا تو آپ کنسیلر مت بہت زیادہ یوز کرو اب ہائیلائیٹر کی باری ہے ہائیلائیٹر کے لیے میں نے ایک آئی شیڈو پیلٹ میں سے ہی سلور کلر چوز کیا اس سے میں اپنا ہائیلائیٹر لگا رہی ہوں اور میں نے ہائیلائیٹر بہت زیادہ نہیں لگایا بلکل تھوڑا ساپنی چیک بونز پہ نوز کی ٹاپ پہ اور چن اور فور ہیڈ پہ لگا لیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ہائیلائیٹر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو مت لگائیں اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے خیر آپ لپسٹک کی طرح بڑھتے ہیں اور لپسٹک جو ہے میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ریڈ بیس بناوں گی اپنے لپس کی اور میں ہمیشہ نہ اپنی فنگر سے بلینڈ کرتے ہوں لپسٹک کو کیونکہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ پروپ پر لگی ہو شارپ لپسٹک ہو کنسیل ہوئے ہو لپسٹک مجھے وہ تھوڑے سے نام عجیب سے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنی نیچرل جتنی مرج ہوئی بھی جتنی سمجھ ہوئی بھی ہو آپ کی لپسٹک وہ اتنی زیادہ اٹرکٹیو لگتا ہے میک اپ لکڈن ہو چکی ہے اتنی ایزی سمپل اور مزے گی تھی خیر آپ یہاں پر آپ میرا میک اپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بڑا پسند آیا تھا اور honestly speaking کیمرے میں تو اچھا لگی رہا ہے ایسے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو ابھی ہاں پر میں ایرنگز اپلائی کر رہی ہوں ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کا ڈرس بہت زیادہ ہیوی ہے تو اس کے ساتھ اپنا جولری تھوڑی سی ہیوی پہن لیجے گا چین پہن لیں ہلکے ہلکے ٹاپس پہن لیں اگر آپ کا ڈرس جو وہ لائٹ ہے اگر آپ کا ڈرس تھوڑا سا چمکیلہ ہے تھوڑا سا اس پہ امبرویڈری ہوئی ہے تو آپ صرف ایرنگز اچھے پہن سکتے ہیں مطلب تھوڑے بڑے سے پہن لیں اور اپنا جو نیک ہے اس کو سکپ کرتے ہیں اور اگر آپ کے نیک پہ کام نہیں ہوا وہ نیک آپ کی پلین ہے تو آپ کوئی چین وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں خیر یہاں پہ جولری میں نے تھوڑی سی پہن لی ہے جو کہ مجھے لگ رہا تھا صحیح لگ رہی تھی اور اگر آپ کو اسے زیادہ جولری پہ سند ہے آپ زیادہ بھی پہن سکتے ہیں لیکن ڈیسنٹ رہیں کم جتنا منیمم چیزوں کو رکھیں گے ہوتا زیادہ حسین لگیں گے اب ہم بڑھتے ہیں ہیئر سٹائل کی طرف ہیئر سٹائل کی جو ہے وہ میں بند بنا رہی ہوں کی کوئی مجھے لگ رہا تھا اس کے ساتھ بند بخور سوٹ کرے گا اگر آپ بال کھولے رکھنا چاہتے ہیں تو کھولے بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ اپنے فرنڈ سے دو بال نکال لیا لٹے نکال لیا کیونکہ اس کے بغیرے میرا موم بلکل انڈے چاسا لگتا ہے ٹھیک ہے تو باقی کی پیچھے جتنے بھی بالا ان کو میں بہت اچھے دیکھے سے ایک چھٹیا بنا رہی ہوں چھٹیا بنا کے میں نے ان کو راؤنڈ کر لیا اور ہمیں ان کو پن اپ کر لوں گی اور میرا جو بند ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو جی یہاں پر بند جو ہے وہ میرا تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں مسید اس کو تھوڑا سا سیکیور کروں گی پنس نہیں پونیز میں یہاں پر یوز کریوں ان سے اور ماذا آگے بھائی ایک لوگ مجھے کریٹ کر کے بہت 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 اچھا لگتا ہے اگر آپ اس طرح سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایت پیز اور ایکسٹرہ کر لیں ٹھیک ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو میک اپ لوگ بہت بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور اگر آپ نے ڈریس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں اس کے لئے بھی آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں گی اور یس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ویڈیو کو پلیز شیئر کر دیا کر اپنے دوستوں کے ساتھ اور لائک بھی کیا کریں کومنٹس بھی کیا کریں اور اپنے دین سارا خیال رکھئے گا اشارہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ